قاضی صاحب سے سیدہ کائنات خاتون جنت بنت رسول زوجہ علی حضرت فاطمہ دوزہرہ کی بارگاہ میں بڑا خوبصورت لہجے میں خراج عقیدت پیش کیا تو میں نے بھی چاہا کہ ماں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ دوزہرہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر لیا جائے اور قرآن پاک کیوں ان آیات کا میں نے انتخاب کیا جو آیات خصوصی طور سے خاندان رسالت اہل بیت رسالت پر نازل ہوئیں ان کے حوالے سے نازل ہوئیں ہوا یہ تھا کہ تین دن کے نظر کے روزے رکھے جناب سیدہ نے عقید صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد علی نے اور خاتون جنت کی جو باندھی تھی حضرت فضہ انہوں نے حسنین کریم میں بیمار ہو گئے اور ان کی بیماری کے حوالے سے ہی تاکہ ان کو شفاہ مل جائے اللہ کے رسول کے حکم سے نظر کے یہ روزے رکھے تھے قرآن پاک میں بیان ہوا ان روزوں کا اور پھر جب روزے کی افتاری کا وقت آیا پہلا روزہ جب رکھا گیا اور پہلے روزے کی افتاری کا جب وقت آیا تو دروازے پر آواز آئی کہ اے اہل بیعت رسول اللہ اے اللہ کے رسول کے گھر والو اگر کچھ کھانے کو ہو تو دو میں یتیم ہوں اور بھوکا ہوں جناب سیدہ نے اپنے آگے کا کھانا اٹھا کر کے اس یتیم کو دے دیا ساتھ میں داماد پیمبر نے بھی اپنے آگے کا کھانا اٹھایا اور اس یتیم کو دے دیا خاندان رسالت نے پہلے دن کی افتاری صرف پانی سے کر لی اور اپنی ضرورت کا کھانا اٹھا کر کے اپنے دروازے پر آنے والے سائل کو دے دیا پھر جب دوسرا دن ہوا تو سہری پھر پانی سے کر لی اور پھر پورا دن محنت کر کے جو افتار کا سامان جھٹانے کی مولا کائنات نے کوشش کی تھی پھر جب افتار کا وقت آیا تو افتار کے اس خاص وقت میں کہ جب آزان کی صدائیں آنے والی تھی پھر دروازے پر دستکائی کہ اے اہلِ بیت رسول اللہ اے رسول اللہ کے گھر والو اگر کچھ کھانے کو ہو تو دو میں مسکین ہوں اور بھوکا ہوں خاندان رسالت نے دوسرے دن بھی اپنے آگے کا کھانا اٹھا کر کے اس مسکین کو دے دیا اور خود پانی سے افتار کر لیا دیسرے دن جب آیا تو پھر دروازے پر آواز آئی دیسرے دن بھی سہری پانی سے ہی کر لی تھی اور پھر جب افتار کا وقت آیا تو خاص اس وقت میں کہ جب افتار کا وقت ہونے والا ہے دروازے سے آواز آتی ہے کہ اے اہلِ بیت رسول اللہ اے رسول اللہ کے گھر والو اگر کچھ کھانے کو ہو تو دو میں قیدی ہوں اور بھوکا ہوں خاندان رسالت نے پھر سے اپنے آگے کا کھانا اٹھا کر کے اس قیدی کو دے دیا اور خود پانی سے افتار کر لیا اللہ رب العزت نے اس خوبصورت کہانی کو کہ وہ کھانا جن کو ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے جس کھانے کی ان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اس کھانے کو اٹھا کر کے وہ یتیم کو دے دیتے ہیں مسکین کو دے دیتے ہیں اسیر کو دے دیتے ہیں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ میرے پاس سو روپے ہیں اور ان سو روپوں کی مجھے زیادہ ضرورت نہیں ہے میں اگر دوسروں کو دے دوں تو میرے پاس میں اس کے علاوہ بھی اور کچھ پیسے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ میرا گزارہ ان کے علاوہ پیسوں سے ہو جا اور میں سو روپے دے کر کے کسی کی مدد کر دوں لیکن میرے پاس صرف سو روپے ہیں اور ان سو روپوں کے علاوہ میرے پاس میں اور کوئی پیسہ نہیں ہے اگر ایسی حالت میں میں اپنے نفس کو گزل کر کے دوسرے کی ضرورت کو ترجی دیتا ہوں تو اس کو مدد مانا جاتا ہے اس کو سیکریفائز مانا جاتا ہے اور یہ کردار اور یہ عمل دنیا میں بہت کم لوگوں کے پاس پایا جاتا ہے خاندان رسالت کے اسی عمل کو اللہ رب العزت نے پرانے پاک میں بیان کیا کہ جس کھانے کوئی ان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ کھانا اٹھا کر کے خاندان رسالت نے یتیم کو مسکین کو رسیر کو دے دیا پھر جب وہ مسکین یتیم اور اسیر وہ قیدی اور مسکین جب وہ شکریہ آدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو خاندان رسالت ان سے کہتے ہیں ہم نے تم کو کھانا اللہ کی رضا کے لئے کھلایا ہے اس لئے ہم نہ تم سے کسی جزا کے طلبگار ہیں اور نہ ہی کسی شکریہ کے طلبگار ہیں یہ کردار ہے خاندان رسالت کا مومنین میں کئی کٹیگریز ہیں لیکن سب سے عالی کٹیگریز جو ہے ان کو ابرار کہا گیا اور قرآن پاک میں ایک پیرامیٹر تیہ کر دیا گیا کہ اللہ کے نزدیک نمازیں پڑھنے والوں کا بھی بڑا مرتبہ ہے اللہ کے نزدیک روزے رکھنے والوں کا بھی بڑا مرتبہ ہے اللہ کے نزدیک حج کرنے والوں اور زکاة ادا کرنے والوں کا بھی بڑا مرتبہ ہے لیکن وہ لوگ جو بھوکوں کی قدر کرتے ہیں بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں اپنا کھانا اٹھا کر کے دوسروں کو دے دیتے ہیں تو اللہ رب العزت قرآن میں ان کو ابرار کے لقب سے یاد فرماتا ہے اور ابرار ان کا سب سے بڑا مقام ہے اور یہ مقام اس لئے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ انہوں نے بھوکوں کو کھانا کھلایا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آج جب پوری دنیا میں کرونا وائرس کی مہاماری پھیلی ہوئی ہے ساری دنیا کے تمام ممالک بڑی بڑی کنٹریز سپر پاور طاقتیں لوگ ڈاؤن ہو گئی ہیں ہمارے ملک میں بھی لوگ ڈاؤن جاری ہے کرونا وائرس کی مہاماری کے چلتے اور اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارے ملک میں تقریباً اسی کروڑ غریب ہیں جو روزانہ محنت کر کے دو وقت کی روٹی کا انتظام کر پاتے ہیں روزانہ گڑا کھل کر کے پانے نکالتے ہیں آپ ذرا سوچیں کہ جب تقریباً دو مہینے اس لوگ ڈاؤن کو پورے ہونے والے ہیں ان غریبوں کا کیا حال ہوا ہوگا ان کمزوروں کا کیا حال ہوا ہوگا جو غریب فٹ پات پر بھوکے سوتے ہیں ان کا حال کیا ہوا ہوگا آج جب ان کو کوئی بھیگ دینے والا نہیں ہے آج جب ان کو کوئی کھانا دینے والا نہیں ہے وہ لوگ کس طرح سے جی رہے ہوں گے ان تمام حالات میں پران پاک کی یہ آیت ہیں رسول پاک کی گھر والوں کا عمل یہ ہمیں دعوت دیتا ہے اس بات کی طرف کہ آج امت کو ضرورت ہے آج انسانیت کو ضرورت ہے کہ ہم انسانوں کا خیال رکھیں اللہ کے بندوں کا خیال رکھیں آدم کے بچوں کا خیال رکھیں اسلام انسانیت کا خیال